ہلو گائز ویڈیو آف رینڈ امون یوٹیوب چینل اور یہ ایک اور نئی سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے آج سے اس میں میں لیکسز کے ٹیٹوریلز بناوں گا کیونکہ جہاں تک میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے لیکسز پہ ٹیٹوریلز تو مل جاتے ہیں لیکن وہ ایک پارٹیکلر چیز کے لیے ہوتے ہیں کچھ ووئیس ووئیس کے لیے بتاتے ہیں کچھ سنگنگ کے لیے بتاتے ہیں کچھ noise reduction کے لیے بتاتے ہیں کچھ کسی اور کے لیے کچھ کسی اور کے لیے complete software کا جو ٹیٹوریل ہے وہ کسی نے شاید ہی بنایا ہو اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے میں یوٹیوب پہ یہ سیریز شروع کرنے والا ہوں تو دیکھئے ابھی ابھی میں اسے اوپن کر رہا ہوں میں نے اس کا ڈیٹا کلیر کر دیا ہے بلکل سٹارٹن سے آپ کو بتاؤں گا جب آپ فرس ٹائم اوپن کریں گے تو آپ کو ایسے پرمیشنز نہیں ہوں گی allow Lexis Audio to access photos, media and files on your device تو آپ نے allow کرنا ہے record audio کے لیے بھی allow کرنا ہے بس اتنا آپ کو کرنا ہے اور یہاں پہ بتا رہا ہے کہ audio lab is recording so Lexis can't record میں جس کے record use کر رہا ہوں اس کے ساتھ ایک اور audio recorder use کر رہا ہوں جس سے میری voice record ہو رہی ہے اور Lexis میں آپ کو record کر کے نہیں نہیں دکھا سکتا تو ابھی میں بتاتا ہوں کہ آپ layouts کو سمجھ سے ہیں کیسے اور کیا کیا layouts ہیں اور یہ lesson وہاں ہوگا آپ اسے chapter 1 یا part 1 کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے پہلی ویڈیو اس میں ہم layouts کے بارے میں سمجھیں گے تھوڑا بہت تو یہاں پہ دیکھیں یہ یہ جو red line دکھ رہا ہے آپ کو یہ ہے ہمارا time line یہ ہماری time line ہے یہاں پہ ہماری audio show ہوتی ہے اور یہ ہے یہاں پہ دیکھیں position یہ کیسی position ہے اس کے نیچے جہاں پہ آپ کا یہ کرذر ہوتا ہے اس کی position دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ green to red gradient آپ کو یہ 5 یہاں پہ نیچے کچھ levels لکھے ہوئے ہیں یہ ہے audio level meter یہاں پہ آپ اپنی audio کا level دیکھ سکتے ہیں یہ ہے recording volume اسے جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ voice آپ کی pick کرے گا یہ software جب آپ record کر رہے ہیں یہ ہے play button یہ ہے pass button ٹھیک ہے اور یہ ہے record button ابھی کچھ record نہیں ہوگا اور یہ ہے append button append کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اور یہ ہے stop button یہ ہے open open سے آپ کرتے کیا ہیں جو آپ نے audio رکھی ہوئی ہے اپنے file manager میں اسے آپ یہاں پہ import کر پائیں گے اور جو آپ نے editing کی ہے یہاں سے save پہ click کر کے آپ اسے save کر پائیں گے یہ ہے zoom in اور یہ ہے zoom out جو یہاں پہ جب audio loaded ہوتی ہے تو یہ سارے buttons active ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہیں more options یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے import and mix یہاں پہ بھی چار پانچ options ہیں آپ دیکھیں export the selection import the file mixes the current with another file load playback sound remove playback sound اور یہاں پہ effects effects میں دھیر سارے effects آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے silence undo cut copy paste delete trim share maintain اور options options میں آپ کو preferences میں مل جائیں گے اور ان کی کچھ support کی rating کی help یہاں پہ options میں آپ settings میں دیکھیں تو settings میں آپ کو یہاں پہ quality مل جائیں گے میں آپ کو سب بتاؤں گا کیسے کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہاں پہ جو timeline ہے اس پہ آپ کو یہ جو دکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ levels ہیں audio کے جہاں پہ audio کا graph جتنا اوپر جاتا ہے اتنی level کی audio ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں play کرتے time بھی ڈیکھ ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر editing کیسے کرنی ہے next parts میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ import کرنے کے لئے آپ نے open میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کوئی audio file رکھی ہے ٹھیک ہے تو پچھلی ویڈیو کا voice ور اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے تو یہ آپ کو ضرور دیکھنے چاہے کیونکہ audio basics نام سے کل سے شروع ہو ہوئی ہے اور اس میں آپ کو audio کی basics what is audio and how it is recorded یہ upload ہی ہے اس سے related بہت سی ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہیں اور اس چینل پہ audio کی بہت سی سی شروع ہونے والی ہیں دھیرے دھیرے ایک ختم کروں گا دوسری شروع کروں گا اور ایسے ہی selection آپ یہاں سی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مارکر یہ دونوں مارکر ہیں ان کے بیچ میں وہاں پہ ایسے اپلائی ہوگا وہاں پہ editing ہوگی اور یہ جیسا کہ یہ پروگرس بار ہے اور یہ zoom آؤٹ ہے ٹھیک ہے اپنے بیچ میں اگر کہیں ریکارڈ کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پارٹ missing ہے جہاں پہ یہ پہلا مارکر ہے وہاں سے میں چاہتا ہوں ایک ریکارڈ ہوں تو اپنے یہ یلو والے ریکارڈ بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ریکارڈ شروع ہو جائے گی آپ سٹاپ کریں گے وہ ریکارڈ وہ بیچ میں ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ایسے آپ بیچ میں insert کر پائیں گے یہ میں آپ کو detail میں سب کچھ بتاؤں گا اور ایسے ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے جس سے جب میں ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک نوڈیفکیشن پہنچ جائے ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئی لائک کیجئے کمنٹس میں ضرور بتائیے آڈیو اور ویڈیو کی قولیٹی کیسے امپروو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تھانک ویڈیو مچ have good day